بسم اللہ الرحمن الرحیم مطلب جو ایک میٹنگ ہوئی ہے عمران خان صاحب کے ایک ظاہر ہے کہ صدر مملکت کو تو وہ اپنا ساتھی سمجھتے ہیں اور صدر مملکت ان کو یعنی عمران خان صاحب کو اپنا باس سمجھتے ہیں تو اس حوالے سے اس تناظر میں یہ چیزیں چل رہی ہیں کہ شاید کچھ بڑا ہونے والا ہے شاید جو ہے وہ مطلب اگر میں کھل کے یہ بات کروں تو وہ یہ ہے کہ جس اپوائنٹمنٹ کا ہمیں انتظار ہے کہ وہ انتیس کو ہوگی اور جس کے بارے میں حکومت اپنا فیصلہ کر بیٹھی ہوئی ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے وہ شاید اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ نہ ہو شاید وہ ڈھلے ہو جائے شاید وہ مطلب کہنے کے پوسٹ پون ہو جائے اور اسی کو پوسٹ پون کروانے کے لیے مائی تک لے جانے کے لیے جو ہے وہ اس وقت پاکستان کی سیاست میں ایک جو بھچال آیا ہوا ہے وہ اسی وجہ سے آیا ہوا ہے اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ گولی کھانے کے بعد یا گولیاں کھانے کے بعد گھر میں رام سے بیٹھ گئے تھے اور جو اچانک سے وہ نکل آئے ہیں شاید اس وجہ سے ہو اس کو ہم ذرا تھوڑا سا تفصیلا دیکھیں گے اس کا جائزہ لیں گے کیا آیا اس طرح ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا اور اس کی کتنی گنجائش ہے سسٹم کے اندر لیکن اس کو تو دیکھیں گے سو دیکھیں گے کچھ اور بھی معاملات ہیں کہ مثال کے طور پہ کہ عمران خان صاحب کے ایک ہڑبونگ قسم کے فیصلے کہ جو ان کے قریبی سیاسی ساتھی ہیں ان کو تو نہیں پتا لیکن لانگ مار جو ہے وہ پہلے اطلاع یہ آئی اور اطلاع کے اوپر اطلاع یہ آئی کہ لانگ مارچ ملتوی ہو گیا پہلے کہا گیا کہ منگل کی بجائے بدھ کو ہوگا پھر اور پھر یہ بھی بڑا سین ہوا کہ صحافی ملاقات کر رہے تھے آہ گفتگو کر رہے تھے آہ شاہ محمود قریشی جنہوں نے لیڈ کرنا ہے جو وائس چیر میں نے پاکستان تحریک انصاف کے عمران خان صاحب کی عدہ موجودگی میں انہوں نے لیڈ کرنا ہے آہ یہ جو وزیر آباد جہاں پہ عمران خان صاحب کے اوپر حملہ ہوا تھا وہاں سے انہوں نے لیڈ کر کے اس کو پنڈی تک لے کے جانا ہے پھر پنڈی میں یہ تقریباً دس دن سے لے کے چودہ دنوں کے اندر یہ پہنچنا ہے وزیر آباد سے اور وہاں پر عمران خان صاحب ان کو جائن کریں گے اب یہاں پہ بھی جو میت ہے وہ آتا ہے کہ اگر دس دن بھی لگائیں بدھ سے آن ورڈ تو یہ بیس تاریخ بدھی ہے اور بیس کا اگر آپ اس کو کہیں کہ جی وہ دس دن بعد نہیں وہ چودہ دن بعد پہنچنا ہے لانگ مارچ تو پھر اس کو چوبیس کہیں گے چوبیس کو ہو جائے گا تو یہ وہ وہی دن شروع ہو جاتے ہیں انیس سے آن ورڈ انیس سے چوبیس بیس پچیس تک جب کوئی نہ کوئی نوٹفکیشن اگر حکومت نے کرنا ہے تو یہ ہونا ہے تو اس کو مندے نظر رکھتے ہوئے یہ چیزیں ہو رہی ہیں اور عمران خان صاحب کا جو اس وقت ہڑبونگ فیصلے اپنی جگہ کے اوپر لیکن جو ان کا مطمئن نظر ہے جو واحد ٹارگٹ ہے وہ جو نواز شریف صاحب نے کہا تھا وہ ہے مرضی کا آرمی چیف تائینات کرنا ہم فقیر یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ وزیر اعظم کے بن کے وزیر اعظم آفیس میں ہوتے ہوئے اپنے تمام تار اختیارات رکھتے ہوئے بھی اگر آپ چیف آف آرمی سٹاف نہیں لگا سکتے تو سڑکوں کے اوپر آکے آپ جتنا مرضی وہ پٹو کٹا یا کیا اس کو کہتے ہیں سینہ کو بھی کرتے پھریں جتنا مرضی آپ جو ہیں وہ ہنگامہ مچاتے پھریں یہ کام آپ نہیں کر سکیں گے ماں سوائے یہ کہ آپ جو وہ جس کو کہتے ہیں نا پلیٹیکل بیلنس یا سٹیٹ کا جو توازن ہے آپ اس کو بگاڑ دیں عمران خان صاحب پورا زور لگا رہے ہیں اور ظاہر ہے کہ وہ اپنے موں سے کہہ چکے ہیں کسی اور کے موں کی میں بات نہیں کر رہا ہے عمران خان صاحب نے ایک پریس کانفرنس میں جو انہوں نے نیلی شرٹ میں ہاسپٹل میں مریضوں والے کپڑے پہن کے دو پلستر چڑھا کے سجلت کبیلت اور دائیں جو ٹانگ تھی وہ ان کی وہ کرسی کے اوپر تھی اور بائیں ٹانگیوں ہل رہی تھی کہ جس طرح اس کو گولینی لگی ہوئی ان کی حرکت یہ بتا رہی تھی لوگوں کہتے ہیں نوٹ کرنے والے قیامت کی نگاہ رکھتے ہیں تو لوگ نوٹ کر رہے تھے بندہ بشر ہے بھول جاتا ہے کہ یار گوری لگی ہے نوہے لانا نہیں زخم خراب ہو سکتا تو وہ کر رہے تھے وہ نوٹ کیا گیا تو اس تقریب یا اس پریس کانفرنس میں انہوں نے جو بات کہی کہ مجھے ریاستی اداروں کے اندر سے میرے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں مجھے انفرمیشن دیتے ہیں تو عمران خان صاحب جو پورا زور لگا رہے ہیں وہ زور ان کے پیچھے کسی اور کا زور ہے اور جب تک یہ 29 نومبر کی اپوائنٹمنٹ نہیں ہو جاتی تب تک یہ زور ٹوٹنے والا نہیں ہے ہونا پتہ کیا ہونا یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے اگر یہ ساری باتیں ہم نے چونکہ ابھی ڈسکس کرنا ہے کہ جو افوائیں پھیلی ہوئی ہیں کہ 29 نومبر کو جو اپوائنٹمنٹ ہونی ہے وہ شاید اپوائنٹمنٹ مئی تک جو ہے وہ پوسٹ پون کر دی جائے اور عمران خان صاحب اس طرح مطلب اپنے ٹارگٹ میں کامیاب ہو جائیں گے اور اس کے پیچھے بھی کسی کا کوئی ذہن ہے اور کسی کی کوئی طاقت ہے اور اسی وجہ سے عمران خان صاحب ایک جو پینڈنگ تھا جلسہ جلوس جو تھا وہ کرنے نکلے ہیں یا لانگ مارچ کرنے نکلے ہیں تو ذہن میں رکھیں جو میں بات آپ سے بات کرنے جا رہا ہوں کہ یہ چیزیں بغیر اندر کی سپورٹ کے نہیں ہو سکتی اور یہ اندر کی سپورٹ اسی وقت ختم ہوگی جب اگلی اپوائنٹمنٹ ہوگی تو پھر عمران خان صاحب کا طرز عمل کیا ہونا ہے انہوں نے کپڑے جاڑ کے اٹھانے ہیں اور جی ایچ کل مو کر کے کہنا ہے میں فرنا ہی سمجھا تو یہ ان کے ساتھ ہونا ہے ظاہر ہے کہ یہ میں تو وہ جو مفروضے ہیں جو اس وقت چل رہے ہیں پاکستان کی پالٹکس کے اندر جس کی ہم آگے چل کے بات کریں گے جو خدشات ہیں جو لوگوں کے وہمیں ہیں یا لوگوں کے دلوں میں جو وسوسے اٹھ رہے ہیں وہ اس پر ہم بات چل کے آگے کریں گے تو میں صرف اسی بات پر آتا ہوں اس پائنٹ کے او اپر کہ عمران خان صاحب عجیب قسم کے فیصلے کر رہے ہیں کہ شاہ محمود کریشی صاحب صحافیوں سے بات کر رہے ہیں تو جی بس کل میں جو ہم وہ لانگ مارچ کو لیڈ کر رہا ہوں وزیر آباد سے اور عمران خان صاحب کا حکم ہے انہوں نے کہا جی وہ پوسٹ پون ہو گیا ہے ہاں عمران خان صاحب کا ایroller ہے انہوں نے کہا سر عمران خان صاحب نے ابھی تھوڑے دیر پہلے صحافیوں سے ایک ملاقات کی ہے اور اس ملاقات میں یہ فیصلہ ہوا ہے انہوں نے بتایا ہے کہ یہ لانگ مارچ منگل ت ملتوی کر دیا گیا ہے آبد تک ملتوی کر دیا گیا ہے یعنی کہ کل آج پیر ہے کل منگل ہے منگل کو یہ لانگ مارس ٹارٹ ہونا تھا وہ بھی نہیں ہونا تو اچھا جی کیوں نہیں ہونا کہتے ہیں اچھا میں پتا کرتا ہوں تو وہ ہم نے پتا کیا کہ کیا وجہ ہو سکتی ہے اگر کوئی سیاسی وجہ ہوتی تو پھر پارٹی کے وائس چیئرمن کو ضرور پتا ہوتا لیکن ان کو نہیں پتا تھا ان کو یہ صحافیوں کے ذریعے پتا چلا یہ ان کے لیے بھی خبر تھی کہ اچھا لانگ مارس ملتوی ہو گیا ہے تو پھر اس کی سیاسی وجہ نہیں تو پھر روحانی وجہ ہوگی کوئی کیونکہ عمران خان صاحب روحانیت کے لیے سیاست کرتے ہیں اور سیاست کے لیے روحانیت ان کے لیے بہت ضروری ہے اتنی ضروری ہے کہ انہوں نے روحانیت کو اپنے قبضے میں کرنے کے لیے ہی ایک شادی کڑکا دی تو پتا چلنے پہ یہ پتا چلا ہے کہ آٹھ نومبر کو سال کا دوسرا چاند گرہن پاکستان میں ہوگا کل چاند گرہن اور چاند گرہن جو ہے وہ کل آٹھ نومبر کو دوپہر ایک بج کر دو منٹ پر اس کا آغاز ہوگا اور یہ چار بجے سپہر پورے کا پورا جو ہے وہ مطلب کہلیں کہ جتنا بھی چاند گرہن ہونا ہے وہ پورا ہو جائے گا اور لیکن یہ چونکہ دن کی روشنی میں ہوگا لہٰذا پاکستان میں یہ نہیں دیکھا جا سکے گا چاند گرہن اس کا مشاہدہ آپ نہیں کر سکیں گے تو البتہ پانچ بج کر انچاس منٹ کے اوپر جب یہ ہوتا ہوتا ہے نا کہ وہ درمیان میں آ جاتا ہے نا سورج اور زمین کے درمیان چاند جو ہوتا ہے وہ آگے پیچھ ہو جاتے ہیں اس طرح کی سائنس آئی والی تو وہ یعنی کہ جس رفتار سے یہ سپیڈ سے یہ ایک لائن میں آتے ہیں اسی سپیڈ سے یہ ہٹتے ہیں تو لہٰذا جب چاند گرہن ختم ہو رہا ہوگا تو پانچ بج کر انچاس منٹ پر چکے ہیں دیرہ چھا چکا ہوتا ہے پانچ نو کے اوپر پانچ دس کے اوپر لاہور میں کم اس کم جو ہے وہ مغرب ہو جاتی ہے تو آپ انچاس منٹ اوپر لگائیں تو اس دوران جو ہے یہ دیکھا جا سکے گا اس کا مشاہدہ کیا جا سکے گا روحانی دنیا میں روحانی دنیا سے زیادہ میں صاحب میں تصوف اہل تصوف کی بات نہیں کر رہا وہ تو کلندروں کے دعاوں میں بڑی تاثیر اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہے میں بات کر رہا ہوں یہ جو آسٹرالوجی ہے جو علم نجوم ہے یا ستارہ شناسی جو ہے اس کی میں بات کر رہا ہوں اس میں یہ جو برج ہوتے ہیں یہ ان کی بڑی اہمیت ہوتی ہے اس علم میں اور چاند گرہن سورج گرہن کی تعبیرات بڑی خوفناک بھی ہوتی ہیں اور بڑی مبارک بھی ہوتی ہیں تو عمران خان صاحب کے بارے میں ابھی ہمارے ایک دوست ہیں وہ سرکاری افسر ہیں اور وہ ماہر ہیں یہ اسٹرالوجی کے علم نجوم کے یا ستارہ شناس ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ تھوڑا سا مختلف روٹین سے ہٹکے ہیں چاند گرہن کے اس میں سورج اور کیتو ایک ستارہ ہے اور تیسرا ستارہ ہے زہرہ یہ چاند ان کے درمیان میں کہیں پہ آگے پیچھے لڑک پھڑک رہا ہوگا تو یہ جو عمران خان صاحب کے ستاروں کا وہ حساب لگا کے جو زائچہ انہوں نے بنایا ہے اس کے مطابق عمران خان صاحب کی یہ تو ویسے میں مسلسل بتا رہے ہیں کہ یہ بہت ان کے جو کروشل حالات ہونے ہیں نومبر میڈ نومبر میں میڈ نومبر میں ان کی گرفتاری بھی متوقع ہے ان کے ساتھ کوئی بڑا مصحب بھی ہو سکتا ہے وہ یہ تجویز کر رہے ہیں کہ بڑے مصحب سے بچنے کے لیے جس طرح بینظیر بھٹو کے ساتھ ہوا تھا یا جو یہ والا سین ایکشن ہوا ہے یہ جو ایک حلقے سے کہلیں کہ مذہبی رجعان یا شدت پسندی کا رجعان رکھنے والے ایک شخص نے ان کے اوپر جو حملہ کیا ہے اس طرح کا ایکشن ریپلی بھی ہو سکتا ہے وہ جو عمران خان صاحب نے صدر مملکت کو خاطر لکھا ہے نا کہ جی کہ مجھے مارنے کی سادشیں ہو رہی ہیں اور رانہ سناؤلہ مجھے مارنے کی کچھ کر رہا ہے ڈی جی سی نے پلان بنایا ہے مجھے مارنے کا تو وہ تو الزامی اور لگاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اس طرح کا کام اور بھی ہو سکتا ہے ان کو چاہیے کہ خیرات اپنے آن سے زیادہ سے زیادہ کریں اور مسئیبت ہو سکتا ہے کہ ٹل جائے لیکن پندرہ نومبر کے بعد عمران خان صاحب کا ستارہ فل ٹیم ہنیرے میں ہے تاریخ خانوں میں ہے اب میں جو چونکہ میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ آسٹرالوجی کا اتنا علم نہیں ہے اور وہ صاحب جو ہیں ہمارے دوست وہ ایک علا پائے کے سرکاری افسر ہیں اور سٹنگ سرونگ افسر ہیں تو لہٰذا وہ کیمرے کے سامنے آکے اس طرح کی بات نہیں کر سکتے عمران خان صاحب کی وہ خیر خان ہیں اور عمران خان صاحب کو وہ ایک طرح سے پیغام دے رہے ہیں کہ سر کہ آپ کوئی صدقہ خیرات کریں کوئی بکروں کو ہاتھ لگا کے چھری پھروائیں ان کو یہ جو دریاؤں میں مچھلیاں جو ہیں وہ پھینکے پرندے ازاد کرائیں اس طرح کے جو صدقات ہیں وہ دیں میں ان کو کہتا ہوتا ہوں کہ عمران خان صاحب میں تو ساری عمر صدقات اکٹے گئی ہیں تو آپ ان کو صدقات جو ہیں وہ تقسیم کرنے کی کر رہے ہیں کیا اس کو کہیں گے کہ نصیت کر رہے ہیں تو بڑا مشکل کام ہے تو نہیں انہوں نے کہا کہ نہیں جان پر بنی ہو تو وہ یہ ہو جاتا ہے لیکن کوئی ان تک کی بات پہنچا دے سر ان کی بیگم ہے میں ان کو یہ والی بات کہتا ہوں آپ کو بھی کہہ رہا ہوں آپ اندازہ کریں کہ ریاست کے اوپر جو ستارے تھے وہ حاوی پڑ گئے ریاستی فیصلوں کے اوپر جو تھی کہ ستاروں کی گردش ڈی جی آئی ایس آئی کی اپوائنٹمنٹ کا معاملہ آن پڑا تھا اور بقول اپنے جنرل کمر جعوید باجوا صاحب کے کہ انہوں نے آکے کہا خود ڈی جی آئی ایس آئی نے کے سر کہ میں آرمی چیف کی ریس سے آؤٹ ہو جاؤں گا مجھے کور جو ہے وہ کمانڈ کروائیں تو جو آرمی چیف ہے انہوں نے جا کے وزیر اعظم اس وقت کے عمران خان صاحب سے بات کی انہوں نے کہا نہیں ان کو روک لیں یہ کر لیں وہ کر لیں انہوں نے کہا جی وجہ اچھا وجہ ہمیں تو سیاسی ہم تو چونکہ ہم سیاس پولٹیکل سائنس کے سٹوڈنٹ ہیں ہمیں تو وجہ یہ سمجھ آتی تھی پھر جو عمران خان صاحب نے بعد میں کہی بھی لیکن وہ یہ کہی کہ جی کہ میرے خلاف تو سازشیں ہو رہی تھی باجوا صاحب خود سازشیں کر رہے تھے یہ انہوں نے بعد اپنے جو ہاشیہ نشین جنرلسٹ ہیں جو چنیدہ جنرلسٹ ہوتے ہیں یہ ان کے ساتھ انہوں نے کئی بار کیا ہے یہ والی بات کہ باجوا صاحب نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے باجوا صاحب نے میرے ساتھ ڈبل گیم کیا تو وہ کہتے ہیں کہ جی کہ سازش اور رہی تھی تو میں کس طرح اپنا جو چیف سپائے ہیں اس کو بدلتا اپنی آنکھیں کس طرح بند کر دیتا فیض صاحب کو وہ اپنی آنکھیں قرار دیتے تھے اپنے ہواسے خمسہ میں سے ایک خواس تو لیکن وہ بعد میں انہوں نے جب ہمیں پتا چلا خبر اب یہ بات عمران خان صاحب کبھی بھی وہ اون نہیں کریں گے آج کل ان کی ویسے یہ جو انگوٹھی ہے نا یہ غیب ہے یہ اگر آپ نوٹ کریں نا جتنی دیر وہ ہسپیٹل میں رہی یہ انگوٹھی غیب ہے اور مجھے لگتا ہے کہ یہ انگوٹھی جو ہے وہ جو ان کی بیگم صاحبہ ہیں جب ان کا پتا کرنے آئی تھی ادھر شوکت خالم تو وہ ساتھ لے گئی ہوں گی کہ اس پہ اوپر میں نے پھر دوبارہ سے کوئی دم درود کرنا ہے پورا عمل کرنا ہے اس کو سامنے رکھے کچھ مجھے چلے کاٹنے پڑنے ہیں کیونکہ آپ ایک لاش کے پاس چلے گئے تھے صدف جو ہے ہماری کلیگ تھی عمران خان صاحب اس کی لاش دیکھنے کے لیے نیچے اترے تھے گاڑی سے تو عمران خان صاحب کو تو ان کی بیگم نے منع کیا ہوا تھا ہماری اطلاع ہے غلط ہو سکتی ہے کیونکہ ابھی اس کی کسی طرف سے تردید نہیں آئی کہ جی آپ نے اس کے پاس پوسٹ نہیں آنا لاشوں کے نا لاش والے گھر جانا ہے نامیت والے کے گھر جانا ہے تو عمران خان صاحب کا پورا ٹریک ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں مزیر اعظم بننے سے تھوڑا سا پہلے سے بھی انہوں نے کسی جنازے میں شرکت نہیں کی ایسا جنازہ جہاں پر میت پڑی ہو وہ لاہور آگے تھے بہانہ تھا کہ میں نے لانگ مارچ کرنا اور ان کی لاش آنے سے پہلے پہلے کہ نوزد کے سائے نہ پڑ جائیں اسلامباد میں وہ اسلامباد سے نکلے اور انہیں لانگ مارچ جو ہے وہ ہڑباؤنگ میں جلدی جلدی میں وہ اس کو انانس کر دیا اتنی جلدی میں کیا کہ عمران خان صاحب کی جو سیکنڈ ٹیئر ہے ان کی پارٹی کا ان کی قیادت کا اس کو بھی نہیں پتا تھا وہ بھی سٹھ پٹا رہے تھے کہ عقیقی دیکھان صاحب نے تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ مطلب یہ کہلیں کہ ان کا یہ جو فیصلہ تھا یہ سارے کا سارا فیصلہ جو ہم اتنی تمہید میں نے باندھی ہے یہ ملتوی کرنے کا یہ بھی اسی وجہ سے ہے جس وجہ سے انہوں نے جنرل پایوہ صاحب کو کہا تھا پچھرے سال کہ سر وہ دیکھیں آپ مجھے غلط نہ سمجھیں میری بیوی نے مجھے بتایا ہے کہ یہ چاند گرہن کے سورج گرہن جو پچھلے سال لگا تھا وہ جناب نحسط کی کچھ گھڑیاں ہیں یہ کوئی بیس پچیس دن کا ٹائم ہے یہ مجھے نہ صرف میں چاہتا ہوں کہ اس میں یہ اپائنٹمنٹس نہ ہوں ورنہ یہ کام گر بڑ ہو جائے گا تو میں اس لیے سر یہ معاملہ تھے ان کے یہ جنرل باجوہ صاحب کو انہوں نے بات بتائی تھی جو ایکسکیوز دیا تھا انہوں نے وہ یہ دیا تھا کہ مجھے میری بیگم صاحبہ نے کہا کہ یہ دو چار بڑے کام بڑی اپائنٹمنٹس جو ہیں وہ ان دنوں میں نہیں کرنی فلان سورج فلان کرمے ہیں فلان یہ ہے وہ ہے وہ نحسط ہے نحسط کے سائے ہیں یہ پاکستان کے لیے بہت برا ہوگا تو باجوہ صاحب جو تھے اب وہ ان کا موں دیکھ رہے تھے کہ کیے یار اس طرح چلتے ہیں ملک اور پھر باجوہ صاحب کی ابھی بڑاوے میں وہ سوئییں ڈالی گئیں اور پھر وہ کوئی دو تین جو ہیں جادوگر بھی پکڑے گئے اور پھر ٹنوں گوشت جو ہے وہ وزیراعظم شباز شریف صاحب نے بھی کہا کہ وہ چکن جلایا جاتا ہے بنی گالا میں تو کہنے کا مطلب ہے کہ یہ عمران خان صاحب کا پرانا وطیرہ ہے پرانا سٹائل ہے وہ سیاست کے فیصلے زمینی حقائق کی بنیاد کے اوپر نہیں کرتے وہ روحانی بنیادوں کے اوپر فیصلے کرتے ہیں یا روحانی نہیں کہنا چاہنا کہ چاہتے ہم اگر کسی کی دل ازاری ہوتی ہے والی بات کر کے تو یہ کہیں عملیاتی طور کے اوپر یا علم نجوم کی بنیاد کے اوپر وہ یہ والے فیصلے کرتے ہیں تو اسی دیئے ان کی قیادت کو نہیں پتا تھا آج کہ یہ چاند گرہن کی وجہ سے فیصلہ جو ہے وہ منگل سے بدھ اور بدھ سے بعد میں پتا چلا کہ وہ جمعیرات کو کر دیا گیا تو یہ جس بندے کا عالم ہوگا اب یہاں پر آجے میں اتنی لمبی جو بات کی ہے وہ میں پہلی بات کے اوپر آ رہا ہوں کہ وہ بیٹھ کے تگڑم کر رہا ہوگا کہ ہاں جی کہ یہ ہوگا وہ ہوگا سر چنڈی ہو چکی ہے ان کو اب کوئی لفٹ کرانے والا نہیں ہے یہ افوائیں ہیں ان کے اوپر آپ نے کان نہیں دھرنا کہ جی کہ وہ مئی میں اب وہ اپائنٹمنٹ ہوگی باجو صاحب کہیں نہیں جا رہے باجو صاحب کیام کر رہے ہیں سر کچھ نہیں ہو رہا انہوں نے کیٹیگوریٹلی کہا تھا میرے پانچ ہفتے پیچھے رہ گئے ہیں اور آج سے بھی نہ پہلے کہا تھا یا تقریباً پندرہ دن پہلے کہا تھا وہ جو انڈی ایو میں انہوں نے خطاب کیا تھا یہ جس دن عمران خان صاحب کو ناہل قرار دیا گیا تھا ڈیٹ آپ خود نکال کے دیکھ لیں اس دن انہوں نے کہا تھا میرے پانچ ہفتے پیچھے رہ گئے نوکری گئے تو یہ جو ہیں افوائیں ہیں افوائوں پر کان نہیں آپ نے دھرنے ہم میں سے کسی کو نہیں دھرنے چاہیے کیونکہ عمران خان صاحب کے اوپر ناسسٹم ٹرسٹ کرتا ہے ناسسٹم کو چلانے والے ٹرسٹ کرتے ہیں اور جب وہ کیا ٹرسٹ کریں گے کہ وہ کہتا ہے کہ یہ کام میں نے اس لیے نہیں کرنا کہ وہ سورج کی چال ٹھیک نہیں ہے یا چاند جو ہے وہ ونگا ونگا ہو کے چل رہا ہے تو یہ باتیں جو ہیں یہ ذرا موٹی موٹی باتیں ہیں ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور دیکھیں کہ چالیں الٹی پڑ چکی ہوئی ہیں اگر یہ بات بھی ہم نے نجومیوں والی بات ہی کرنی ہے کہ آج سپریم کورٹ میں کیا ہوتا ہے بڑا سمپل سا کام ہوتا ہے کہ سپریم کورٹ میں پیشی ہے تو ہینے عدالت کی اور وہاں پر وہ پوچھ لیتے ہیں کہ کیا وہ بڑا فسوسناک واقعہ ہوگا ہے عمران حان صاحب کے وکیل سے وہ کہتے ہیں ہاں جی وہ ہوا ہے جی انہوں نے کہا ہے کہ پرچا درجہ نہیں جی کیوں ہوں جی پتہ نہیں جی مجھے زیادہ علم نہیں ہے اس کے بارے میں آئی جی وہاں پر موجود تھے آئی جی سے پوچھا کہ پیونی پرچا درجہ کی تھا انہوں نے کہا کہ جی جو وزیر اللہ پنجاب ہیں ان کے کچھ تحفظات ہیں انہوں نے کہا وزیر اللہ کون ہوتا ہے آپ پولیس کی ذمہ داری ہے اس طرح کیس خراب ہو جائے گا یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا جائیں آپ کے پاس اختیار ہے آپ تو قابل افسر ہیں پرچا درج کریں خان سب پرچا درج کروانا چاہے تھے ڈی جی سی کے خلاف نواز شباز شریف اور رانہ سناللہ تو پرچی پرچی ہیں نا پہلے ہی ان کو کیا یا وزیر آزم یا وزیر داخلہ کی کیا اوقات بسات پاکستان میں پاکستان کی پاور پالٹکس میں ڈی جی سی کے خلاف پرچا نہیں ہو رہا تھا حالانکہ قانونی طور پر کوئی رکاوٹ نہیں ہے انہوں نے کہا کہ جائیں جا کے پرچا درج کریں اب یہ انہوں نے کہا آپ خود بھی پرچا درج کر سکتے ہیں یعنی کہ سرکار کی مدیت بھی پرچا درج ہو سکتا ہے تو وزیر اعلیٰ اگر انٹرپٹ کریں تو ہمیں بتائیں پھر ہم مداخلت کریں گے تو یہ ہے اب کیا ہے اب یہ ہے کہ عمران خان صاحب جس کے اوپر کھیل رہے تھے چالیں الٹی پڑ رہی ہیں تو عمران خان صاحب کے حالات دن بہ دن دگرگوں ہوں گے فارغ ہوں گے فارغ ہو رہے ہیں فارغ ہو چکے ہیں پچھلے سال اکتوبر سے مسلسل فارغ ہو رہے تھے فارغ ہو گئے تو صدر صاحب کے پاس ایک تھوڑی سی اڑونہ ہی ہے وہ اڑونہ ہی ڈالیں گے تو سر پھر میں وہ صدر مملکت میں وہ بات نہیں کرنا چاہتا کہ ان کے ساتھ کیا ہوگا کہ جب وہ انتظامی فیصلوں کے اوپر اپنی ٹانگ بھی اجملانے کی کوشش کریں گے تو وہ گڑڑ ہوگی اور وہ انتیس نومبر سے پہلے پہلے ان کو اس کا فیصلہ کرنا پڑے گا یہ میں جان بوجھ کے ذرا کھول کے بات نہیں کر رہا کیونکہ ٹائم زیادہ ہو گیا تو اگلے کسی ویلاغ میں اس کا ذکر کریں گے کہ صدر صاحب عمران خان صاحب کو کس طرح سپورٹ کر سکتے ہیں یا کس طرح کر کے وہ رکاوٹ پیدا کر سکتے ہیں آرمی چیف کی تئیناتی میں فیل وقت اتنا ہی بہت بہت شکریہ موسیقی